ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل میں ڈوکٹر نیل بڑھانیا آج آپ کو این پی ایس ڈائری بنانے کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں راستان میں 2004 کے بعد لگے سبھی کارمکوں کے لیے این پی ایس ڈائری بنائی جانے آسکھ ہے کیونکہ راستان میں ایک اپریل 2022 کے بعد اوپی ایس ڈ پینسن سکیم لاغو کر دی گئی ہے پر آپ کی جو این پی ایس میں جو کٹوتی ہوئی تھی وہ آپ کی ایسا ای پی ایس کے پورٹل پر شو نہیں ہو رہی ہے اس کے لیے آپ کو آپ کی نیوکتی تھی سے لے کر 2004 کے بعد لگے سبھی کارمک کرمزاریوں کو نیوکتی تھی سے لے کر 31 مارد 2022 تک کی اپنی این پی ایس ڈائری جس میں جی اے پچمن کی حساب سے آپ کو جو این پی ایس کی جو کٹوتیاں ہوئی ہیں ان کی ڈائری بنا کر اپنے ڈی ڈیو سے پرمانیت کرا کر اپنے اس دوران آپ کہاں کہاں پر دستاپیت رہے ہیں ان کے ویورن صحیح آپ کو پی ڈی ای بنا کر ایسا ہی پی ایس پورٹل پر اپلوڈ کرنی ہے اس کے بعد آپ کی این پی ایس میں جو نیجی انسدان کی کٹوتی ہوئی ہے اس کا جی پی ایس دوزار چار جو دوزار چار کے بعد لگے کرمزاریوں کے لیے کھولا گیا ہے اس اکاؤنٹ میں آپ کی جی پی ایس دوزار چار میں نیجی انسدان کی کٹوتیوں کا لیزر دیار کیا دائے گا جس کا لاب آپ کو جی پی ایس کی جو پرچلی بیازدر ہے اس کے حساب سے آپ کے ریٹائرمنٹ پر آپ کو جو نیجی انسدان کی کٹوتی ہوئی ہے اس کا لاب آپ کو ریٹائرمنٹ پر مل پائے گا آج کی اس ویڈیو میں سبھی کرمزاریوں کو دوزار چار کے بعد جو لگے ہیں ان کو اپنے نیجی انسدان کی کٹوتی کی جو سیلری کا دس پرسنٹ ہر مہینے کٹتا تھا اس کا جی پی ایس لیزر میں اپنا اپ ڈیٹ کروانے کیلئے ایس لیے آج کی اس ویڈیو میں سکھیں گے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو جل سے جل مل سکے اب بھی ایس لیزر بنانے کی پرکریہ ہے وہ میں آپ کو بتانے بانا ہوں ایس لیزر میں ڈیٹیل فلپ کرنے کے لیے ایس لیزر کی کٹوتی دیکھنے کے لیے آپ کو جی اپس پن پیمنیجر سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے پیمنیجر ایک اپریل دوزار بارہ سے شروع تھا اس کے بعد کی دو ساتھی لگے ہوئے وہ اپنا جی اپس پن ایئر وائز پیمنیجر سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور آسانی سے آپ اینپی ایس ڈائری بنا سکتے ہیں اس سے پہلے کے اگر کوئی ساتھی لگے ہوئے ہیں وہ اپنا اوپ لائن ریکوڈ اپنے ڈیڈیو کاریالے سے پرابط کر اینپی ایس ڈائری بنائیں گے یہ ایئر وائز آپ کو جب سے آپ کی جوئننگ ہے جوئننگ ڈیٹ سے لے کے 31 ماہ 2022 تک آپ کی اینپی ایس کی کٹوتیاں ہوئی ہیں تو آپ کو اینپی ایس ڈائری اسی حساب سے آپ کو بنانی ہے اینپی ایس ڈائری کا فورمیٹ کو اسی طریقے کا آئے گا جس میں دو پیج رہیں گے کنٹینیویشن میں ہر پیج پہ انویسٹمنٹ ڈیٹیل ہے جو نیویشن کا ویورن ہے وہ آپ کو یہ ایئر وائز بننا ہے ٹرانزیکشن ڈیٹیل میں کوئی چیزیں آپ کو فلک نہیں کرنی ہے انویسٹمنٹ ڈیٹیل میں آپ کو پہلا کولم ہے وہ ڈیٹ کا رہے گا پھر منت کا رہے گا اور پھر بل نمبر رہے گا ڈیٹ اور بل نمبر میں آپ جی ایپسپنے میں دیکھیں گے کہ بل نمبر اور ڈیٹ اوپر رہیں گی جو آپ کو پہلا جو کولم ایئر وائز اس میں بل کی ڈیٹ آئے گی اور آگے کا کولم میں منت پر دینا ہے آپ کو اس کے بعد بل نمبر آ دے گا اس کے آگے کا کولم ہے وہ ٹریجری واؤتر نمبر ٹی وی نمبر اور ٹی وی ڈیٹ کا رہے گا جی ایپسپن میں بل نمبر اور بل ڈیٹ کے نیچے ٹی وی نمبر اور ٹی وی ڈیٹ رہتے ہیں جو آپ کو اس طرح کے سے ایئر وائز کی ایئر وائز کی ڈیئری میں آتا ہے کونٹریبوسن کا انسدان کا پیز آتا ہے جس میں دو کولم رہیں گے کرمچاری کا اور سرکاری کا کرمچاری کا جو نیچی انسدان تھا وہ آپ کو جی اے پچپن سے دیکھ لینا ہے منت وائز آپ اس میں ڈیٹیل بھرتے جائیں گے جتنا آپ کا کونٹریبوسن ہوتا تھا اتنا ہی سرکار آپ کے خاتے میں اتنا پیسہ جمع کرواتی تھی تو وہ اماؤنٹ بھی اس ویڈیو میں آپ کو دوزار اکیس وائز کا پیز میں نے کشے بنایا ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں جی اے پچپن کے حساب سے سب سے پہلے میں اس میں نیویس کا جو بیورن ہے اس پہ میں ایئر ہے وہ لکھ دوں گا ورس دوزار اکیس وائز کے میں یہ این پیس ڈیئری کا پیز بنا رہا ہوں وہ میں نے لکھ دیا اس کے بعد اس میں آئے گا اوپنگ بیلنس کتنا ہے وہ ایک چار دوزار اکیس کی کنڈیسن میں پیچھے کے جو پیز میں آپ کا ٹوٹل ہوا تھا وہ بیلنس یہاں پہ آ جائے گا اب آپ کو سب سے پہلے جی اے پچپن میں جیسے مارچ اکیس کا میں اس میں سیلی کی جو ڈیٹیل ہے وہ فلپ کروں گا تو سب سے پہلے کولم میں جو بل کی جو ڈیٹ ہے وہ میں نے نو چیار دوزار اکیس فلپ کر دی اس کے بعد منت لکھ دیا مارچ دوزار اکیس جو سیلی ہمیں اپریلو ملی تھی اب اس میں بل نمبر جیسے آپ جی اے پچپن میں دیکھ پا رہے ہیں سترہ تھا وہ میں نے بھر دیا اس سے اگلا جو کولم ہے اس میں ٹی وی نمبر اور ٹی وی ڈیٹ ایج پر جی اے پچپن جیسے تری نائن فائب نائن ٹی وی نمبر ہے ڈیٹ اس کی پندرہ چیار دوزار اکیس وہ میں نے فلپ کر دی اب میں اس میں دیکھوں گا اسی پی ای 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 ایف کا جو اپشن ہے جس میں ایمپلوی کانٹریبویسن ٹو پینسن فنڈ جو ان پیس کی کٹوتی ہوتھی تھی وہ اسی پی ای 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 ف کے نام سے آپ کی جی اے پچپن میں رہے گی تو میں نے جیسے مارچ اکیس میں میری سکس نائن سکس ٹو کٹوتی ہوئی تھی وہ میں نے ایمپلوی کا انستان بھر دیا continue اس میں بڑھتے دائیں گے ہو سکتا آپ کو کسی مہینے میں ایریئر ملا ہو وہ ایریئر آپ کو ڈی ایریئر ہو سکتا ہے کوئی سیلری کا ایریئر ہو سکتا ہے اگست ماں میں جیسے میرا سیلری کا ایریئر ہے وہ میں نے نیچے ڈی اینڈ سیلری ایریئر کا ایک کولم اپسن بنا دیا اس کے نیچے میں میرا جو کچھ ایریئر آیا ہوئے اس کی ڈیٹیل میں فلپ کروں گا جس میں این پیس کی کٹوتی ہوئی بھی ہے اگست کی جیسے میں نے لکھی پھر میں نے دیکھا جیے پسپن میں اس میں این پیس کی کٹوتی نہیں ہے تو میں نے اس میں ڈیس ڈیس کر دیا اب میں آوں گا جنوری میں میرا تین مہینے کا میرے گوٹ ڈی اے ملا ہوا ہے اس ڈی اے کا ایریئر کی جو بل نمبر ہے وہ تین سو بیس میں نے فلپ کر دی ماں اس میں جنوری دوزار بائیس تھا بل کی ڈیٹ ہے وہ اٹھائیس ایک دوزار بائیس لکھ دی اس کے بعد ٹی وی نمبر اور ٹی وی ڈیٹ انٹر کر دوں گا اب اس میں کنفیزن آئے گا یہ تین مہینے کا ایریئر جمعہ ہو ہوا ہے تو آپ دیکھ پائیں گے تین زگا ہے میرے 184,184 تین زگا آپ کی انٹری ہے ان تینوں کا ٹوٹل آپ کریں گے تو وہ آپ اس میں پانسو باؤن روپے جیسے ہو گئے وہ میں نے اس میں لکھ دیا اتنا ہی سرکار کا اس میں کونٹریبیوشن آگیا ٹوٹل گیارہ سو چار روپے ہو گئے اب آپ منت وائز آپ بھرتے جائیں گے اب آپ کو اس میں کیا کرنا ہے کرمچاری کا کونٹریبیوشن ٹوٹل کرنا ہے سیم گورنمنٹ کا بھی اتنا ہی جائے گا لاشٹ کا جو ٹوٹل ہے وہ بھی آپ کا برابر آنا چاہیے کرمچاری کے انصدان کا جو ٹوٹل آیا ہے آپ جیسے دیکھ پا رہے ہیں 92088 روپیز آیا ہے یہ میرا جو جی اپسپن ہے اس کے لاشٹ میں جا کے دیکھوں گا تو ایسی پی ای نا ایمپولئے کونٹریبیوشن تو پینسن فنڈ ہے وہ راشی اور جو ایمپولئے کونٹریبیوشن کی جو راشی ہے وہ 92088 روپیز ہوئی وہ آپ کی برابر آنی چاہیے جسے آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ نے اینپیس ڈائری میں برس 2021 وائس کی ادو بھی سماندھی تیار کے آپ بھر رہے ہیں اس کی انٹری ہے وہ آپ نے صحیح صحیح fill up کری ہے اس کے بعد اس میں نیچائیں گے total value of investment as on اس finance year کی end date بھریں گے آپ 31 مارس 2022 آپ نے fill up کر دی اس میں آپ کو جوڑ کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے جو اپنی بیرنس لیا تھا وہ اور جو دونوں راشی کا ایمپولئے اور گورنمنٹ کا جو total ہوا ہے وہ جوڑ کر کے آپ اس میں لکھ دیں گے اس کے بعد آپ کو اس میں ڈی 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 دیکھا جس میں اپنے کو سب سے پہلے بل کی ڈیٹ بنی ہے اس منت کا نام لکھنا ہے بل نمبر لکھنا ہے ٹی وی نمبر ٹی وی ڈیٹ اور آپ کو جی پچپن سے منت وائز اسی پی این اپ کا جو اپسن ہے کرمچاری کا انصدان ہے وہ دیکھ لینا ہے اور وہ فیلپ کرتے جانا ہے ڈی اور شرلک ایریر کوئی الگ سے ہے تو وہ آپ کو نیچے کولم بنا کے فیلپ کرتے جانا ہے ان کا ٹوٹل کر دینا ہے اور ڈی ڈیو نیم اور ریجیسیسن نمبر اور آپ کا پوستنگ ویڈنٹ بڑھتے ہیں آپ کو آپ کی ڈیٹ ویڈنٹ سے لے کر 31 مال 2022 تک آپ کو این پیس ڈیاری بنانی ہے اس این پیس ڈیاری کو اپنے ڈیڈیو سے پرمانیت کرا کر اس کی پی ڈی اپ بنا کر کیسے ایسا ای پی اپ پورٹل پر لوڈ کرنا ہے ایسا ای پی اپ پورٹل پر این پیس ڈیاری اپ لوڈ کرنے سے سمدھید میرا نئے ویڈیو جلدہ رہا ہے اس ویڈیو کی اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں این پیس ڈیاری بنانے سے سمدھید ویڈیو آج کا اگر یہ اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو ادھیک سے ادھیک شیئر کریں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو آن تک دیکھنے کے لیے دنے والد